بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دین ارخلاس جنرل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے اللہ کریم آپ کو صدا خیر و حفظ رکھیں آمین پیارے دوستوں آج میں آپ کو گیارہ اور بڑا ربی اول کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتانے والا ہوں یہ وظیفہ سورہ الرحمن الرحیم کی ایک آیت کا وظیفہ ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس وظیفہ کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس آیت کو آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ صورت کتنی برکتوں والی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اس کی پہے کیجئے گا ہمارے اکثر مہنبائی ویڈیو کو اس کے پرکے دیکھتے ہیں اور اس طرح سے وہ وظیفہ کی اکثر بتائے کی باتوں کو مس کر دیتے ہیں بس اسی وجہ سے وہ وظیفہ کا مکمل فائدہ نہیں اٹھا پاتے وہ جب فائدہ نہیں ہوتا تو قصور وار وظیفہ کو یا وظیفہ بتانے وعدے کو اٹھہراتے ہیں پیارے دوستوں یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے اس کا تو فائدہ ضرور ہوتا ہے بس ساری بات آپ کی سچی لگن کی ہے لہٰذا آپ نے ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے جی پیارے دوستوں اس صورت میں اللہ پاک نے ہماری پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آسانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور اس کے ساتھ صرف اللہ پاک نے اپنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے یقیدین ہر مشکل کے بعد آسانی ہے کیونکہ مشکل وقت گزر جانے کے بعد آسانی ضرور آتی ہے پیارے دوستوں اور آپ بھی کسی مشکل یا پریشانی سے گزر رہے ہیں تو اس صورت کے اہم نقاط سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس صورت میں مشکل کے بعد آسانی کے ذکر ہے تو اس وظیفے کے ذریعے آپ کی پریشانی بھی آپ کی مشکل بھی ضرور دور ہو جائے گی یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے اس وظیفے کو آپ گیارہ ربیوبل یا بارہ ربیوبل کے ضرور کریں اور دونوں دن یہ وظیفہ کریں گے تو کیا ہی بات ہو جائے گی پیارے دوستوں اس وظیفے کو کسی صورت مش نہیں کرنا ہے وظیفہ بتانی سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا پہلے بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک اپنی ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لائکے بیل کے بٹن کو بھی تباہ دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے گا تو پیارے دوستوں اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب وظیفے کے ترقیقر آپ اور توجہ کے ساتھ نوٹ فرمالیں اور اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری پر نوٹ فرمالیں دوستوں اس وظیفے کو آپ کسی بھی افق کر سکتے ہیں مگر اس وظیفے کو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے پیارے دوستوں وظیفے کا ترقیقر یہ ہے کہ آپ نے سورِ علم وشنہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر اس صورت کو پڑھیں جب آپ اس صورت کی آیت نمبر چار یعنی کہ وَارَفَانَا لَقَا ذِكْرَق پر پہنچیں تو آپ نے یہاں رکھ کر سو مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے آپ یہاں کوئی ساتھی درودِ پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو اور آپ نے سو مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اس صورت کو پاکی کمپلیٹ کر لے رہا ہے یعنی کہ پاکی سورت جو رہ گئی ہے وہ کمپلیٹ کر لے اس کے بعد اپنی مشکل اپنی پریشانی کے لئے اور اپنی کوئی بھی مقصدی حاجت ہے جو بھی آپ کو پریشانی ہے ارس کی تنگ ہے جو بھی مسئلہ ہے اس کے لئے اللہ پاک سے پڑھ کڑھا کر خلوصی دل کے ساتھ دعا کریں اللہ پاک سے اس ماہ مبارک کے اور اس کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور دکھت پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگیں اللہ پاک ضرور اس وزیفی کے برکت سے آپ کی دعا قبول فرما دیں گے بہت ہی طاقتور عمل ہے آپ نے اس عمل کو گیارہ اور بارہ رہ پیول کے دن کسی صورت میں اس نہیں کرنا میری بہنیں بھی اس عمل کو کریں اور میرے بھائی بھی اس عمل کو کریں جو چاہتے ہیں کہ ان کی مشکلیں حل ہو جائیں ان کے لئے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور ان کی زندگی میں مسئیبت دور ہو جائیں تو وہ اس عمل کو ضرور کریں وہ ایک بات یاد رکھیں اس وزیفے کے دوران آپ میں کسی سا بات نہیں کرنی ہے مکمل یک سوئی کے ساتھ اس وزیفے کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل فرما دے گا اور آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا پیارے دوستوں یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں دورید پاک کی کسرت کریں پیاری بہنوں اور بھائیوں دورید پاک کی کسرت تو ہمیں پورا سال ہی کہنے چاہیے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار طرم آیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ دورید پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے بس اگر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے دورید پاک پڑھتے ہیں جتنا زیادہ دورید پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گے اور مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوں گے اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑے یا زیادہ اللہ قریم ہمیں عمل کی توفیق عدد فرمائے آمین جی پہلے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اس سے ہماری حوصلہ ابزائی ہوتی ہے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹ میں آپ سے اپنے سوالات دیپ پہنچا سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے وزیفی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیاں دور فرمائے اور ہر مقصد میں کامیابیت فرمائے آمین اللہ حافظ